بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج 25 دسمبر 2020 بروز جمعت المبارک سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ ہی سعودی عرب کے بدلتے حالہ سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں سچی اور ایتھنٹک خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں موجود بین آئیکن پرس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹس نیوز کا نوریفکیشن پہنچ سکیں خبر شامل کریں گے آج شام کی پہلی شہزادہ مطب بن عبداللہ بن سعود کی والدہ انتقال کر گئی سعودی عرب میں عوان شاہی نے شہزادہ مطب بن عبداللہ بن سعود بن عبدالعزیز علی سعود کی والدہ کے انتقال کا اعلان کیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مرہومہ کی نماز جنازہ جمعہ کو ریاض میں ادا کی چاہی ایوان شاہی کے جانب سے شہزادہ مطب بن عبداللہ کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا ادھار کرتے ہوئے ان کے بلند درجات کی دعا کی گئی ہے بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے ریلوے کو نقصان پہنچانے پر دو سال قید اور پانچ لاک ریال کا جرمانہ ہوگا پروسیکشن جنرل نے خبر دار کیا ہے کہ ریلوے لائن یا ریلوے سرویس کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے والے کو دو سال قید اور پانچ لاک ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے ویب نیوز اخبار 24 نے سعودی ریلوے کے جانب سے جاری نوٹس کے حوالے سے بتایا کہ سعودی ریلوے لائن ریل گاڑی کے ڈبوں یا ریل سرویس سے منسلک کسی بھی چیز کو جانبوچ کر تباہ کرنا یا نقصان پہنچانا قانون شکن سمجھا چاہے گا جرم ثابت ہونے پر انہیں ادارہ پروسیکشن کے حوالے کیا چاہے گا اس حوالے سے نوٹس میں مزید کہا گیا کہ شاہی قانون کی شک نمبر 8 بٹا 18 میم کے تحت ایسا کرنے والوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں دی چاہیں گی جن میں دو سال قید یا پانچ لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی چاہ سکتی ہیں قید اور جرمانے کے علاوہ نقصان کا اضالہ بھی فائل سے کروائے جائے گا جس کے لیے اسے تمام اخرجات اپنی چیپ سے ادا کرنا ہوں گے ریسٹرانٹ اور کیفے میں لائیو شو پیش کرنے کی اجازت توجیب کی جنرل انٹرٹینمنٹ آتھارٹی کی جانب سے ریسٹرانٹ اور کیفوں میں لائیو میوزک شو پیش کرنے کی اجازت دیتی گئی آتھارٹی سے لائیو شو پیش کرنے کے لیے پرمنٹ حاصل کرنا ہوگا ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق جنرل انٹرٹینمنٹ آتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لائیو شو پیش کرنے کے لیے مقررہ ذوابت پورے کرنے والوں کو ہی پرمنٹ جاری کیا چاہے گا آتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئے شرائط میں کہاں گیا ہے کہ ریسٹرین یا کیفے میں لائف شو پیش کرنے کے لیے لازم ہے کہ آتھارٹی کے پورٹل پر ان کا اندراج ہو پرمیٹ حاصل کرنے کے خواہش مندوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ ریسٹرین یا کیفوں کے لائسنس کی تجدید کی گئی ہو متلکہ سرکاری اداروں کی جانب سے جاری کیے گئے زوابط پر عمل کیے جانے کی صورت میں انہیں لائف شو پیش کرنے کی اجازت مل سکے کی سعودی عرب میں یورپی سفارتکار کرسمس منا رہے ہیں سعودی عرب میں موجود کئی ممالک سفارتکار کرسمس تہوار منا رہے ہیں اس سالانہ تہوار کے موقع پر وہ کرسمس ٹری کی جگمگاتی روشیوں میں لمحات گزار رہے ہیں عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے کرونا وائرس کی نئی قسم کے انکشافات کے باعث روان ہفتے کے آغاز میں سخت اقدامات کا نفاذ کیا ہے اور اپنی تمام سرحدیں بند کرتی ہیں اس موقع پر فرانسیسی سفیر لڈوک پاولز نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کو فرموش نہیں کرنا چاہیے جو کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی فیملی سے دور رہیں گے فرانسیسی سفیر امسال ریاض ہی کرسمس منائیں گے سفیر نے کہا کہ اس وقت سب سے ہم بات یہ ہے کہ اس سال ہم یہ تہوار مناتے وقت تمام احتیاطی اقدامات کی پابندی کریں اور اپنی صحت برقرار رکھنے پر دھیانتے ہیں جو لوگ کرسمس مناتے ہیں ان کے لیے سال کا یہ وقت اہل خانہ اور احباب کے لیے یک جا ہونے کا خوشگوار موقع ہے ایک بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے نئے کرونا وائرس سے متعلق بزید تحقیق اور ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے نیا کرونا وائرس پہلے کے مقابلے میں زیادہ امواد کا خطرہ ہے رسرچرز کا کہنا ہے لندن سکول آف ہائجین اینڈ جو ہے اس کے میڈیسن کے ذریعے شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سائنزانوں نے متنبع کیا ہے کہ نیا آنے والا جو نیا جو نی برطانیہ میں ایک نئی شکل پھیلی ہے کرونا وائرس کی یہ پہلے کے مقابلے میں اس کی جو شرح ہے وہ چھپن فیصد زیادہ ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے بہت جلد ویکسینیشن کی تقسیم بہت ضروری ہے اور ان کا کہنا تھا کہ مشرقی برطانیہ میں جو نمدار ہوئی ہے یہ وبا اس سے ممکن ہے کہ دوہزار اکیس میں اموات میں اضافہ ہو جائے اور ساتھ ہی متاثر افراد کو علاج کے لیے ہسپتالوں میں داخل ہونے کی بھی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ انفیکشن میں اضافے سے مزید حاصلات اور اموات ہونے کا بھی خطیہ ہے خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات سے متعلق سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو اکنے کے لیے نافذ لوگ ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے تھے تاہم برطانیہ میں ایک دوبارہ سے کرونا کی نئی قسم دریافت ہونے کے بعد سعودی حکام کی جانب سے صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل شرائٹس پر دوبارہ سے پابندی لگائے گئی ہے جو کہ فرحال برقرار ہے اس حوالے سے جب تک حکام کی جانب سے دوبارہ پروازے بہار کرنے کے حکمات جہاں وہ صادر نہیں ہوتے کچھ محصول ہوئے ہیں ان کے جوابات آپ کے حدمت میں حاصل کے جا رہے ہیں رئیس یونس نے سوال کیا ہے کہ میرے ایک آمے اور خروجودہ کے مدت جو ہے وہ دو دن پہلے ختم ہو گئی اب واپسی کیسے ہو گئی سعودی رمے کرونا وائرس کی وجہ سے تحال انٹرنیشنل فرائٹس پر پابندی ہے اس حوالے سے جب تک حکام کے جانب سے پروازے بہار کرنے کے حکمات ساتھے نہیں ہوتے واپسی کے بارے میں حتمی تاریخ کا تائین نہیں کر سکتے تاہم یہ بات یقینی ہے کہ سعودی حکام کے جانب سے انسانی پہلوں کو ہمیشہ مدد نظر رکھتے ہوئے احکامات جاری کیے جاتے ہیں اور اس سے لوگوں کی حفاظت کی خاطر ہی پروازوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اس مباد سے محفوظ رکھا جا سکے جو ہی پروازوں کی بہالی کے احکامات جاری ہوں گے حکام کی جانب سے ان غیر ملکوں کے لیے بھی خصوصی براعات کا اعلان کیا جائے گا جو پروازوں کی بندش کی وجہ سے سعودی عرب نہیں آسکے خصوصی رائعات کے حوالے سے اس سے پہلے بھی سعودی حکام کی جانب سے دو بار احکامات صادر ہو چکے ہیں اور جبکہ حالات کو دیکھتے ہوئے مزید رائعات بھی جیگہ سکتی ہیں اس لیے وہ غیر ملکی جو برونے ملکت کے ہوئے ہیں جب تک واپسی کے حوالے سے حکومتی اعلان نہیں ہوتا اتمنان رکھیں عمران شفیقہ سوال ہے مجھے سعودی عربائے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں اب تیسرا سال شروع ہونے والا ہے سوال یہ ہے کہ کفیل نے ابھی تک میرا اقامہ ہی نہیں بنوایا کیا میرا خروج نہائی لگ سکتا ہے محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے قانون کے مطابق جو بھی غیر ملکی نیویزے پر آتا ہے اس سے نوے دن کی تجرباتی مدد دی جاتی ہے تجرباتی مدد کا مقصد فریقین یعنی آج اور عجیر ایک زوستے کو سمجھ سکیں اگر اس دوران کسی کیا اتفاق نہیں ہوتا تو معاہدہ منسوق کر کے غیر ملکی اپنے ملک واپس جا سکتا ہے تین ماہ کی مدد گزرنے کے بعد کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اقامہ بنوائے اگر وہ اقامہ نہیں بنواتا تو قانونی طور پر اس کی ذمہ داری ہے اس پر قریفت ہو کی اگر آپ جدہ میں مقیم ہیں تو کانسلیٹ کے شبہ ویل فیر سے اور اگر ریاض میں رہتے ہیں تو سفارت خانے سے رجوع کر کے انہیں درخواست دے سکتے ہیں جس میں مکمل تفصیلات بیان کریں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکیں نوید خان کہتے ہیں کہ میں تین سال پہلے چھٹی آیا تھا مگر واپس سعودی عرب نہیں گیا کیا دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں اس اس لئے میں ہم نے اپنے انفو ٹی وی چینل میں کافی دفعہ سوال کا جواب دیا ہے کہ جو چھٹی جاتا ہے واپس نہیں آتا اس پر تین سال کی پابندی ہوتی ہے اگر آپ کو تین سال مکمل ہو گئے ہیں تو آپ کسی بھی دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں اگر تین سال مکمل نہیں ہوئے تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا وہ پورے ہونے کے بعد ہی آپ آ سکیں گے مزید قبروں کی طرف بڑھتے ہیں تنقل اپلیکیشن سے پندرہ ہزار سے عمرہ ظاہرین استفاتہ ادارہ امور حرمین شرفین کے زیر انتظام عمرہ ظاہرین کے لئے فراہم کی جانے والی ویل چیئر بوکنگ کی اپلیکیشن تنقل سے اب تک پندرہ ہزار سے زیادہ افراد نے فائدہ اٹھایا ہے مسجد الحرم میں ادارہ ٹرانسپورٹیشن سرفسز کا ڈریکٹر فہد المالکی نے بتایا کہ مسجد الحرم میں ضرورت مند ظاہرین کے لئے الیکٹرونک اور عام ویل چیئر کے اڈوانس بوکنگ کے لئے لانچ کی گئی اپلیکیشن کافی زیادہ مقبول ہو رہی ہے اپلیکیشن کے ذریعے ضرورت مند اور بوڑے افراد عمرہ ظاہرین کو تواف بیت اللہ اور صحیح میں سہولت فراہم کرنے کے لئے ادارہ کی جانب سے الیکٹرونک ویل چیئر کی سہولت فراہم کی جاتی ہے انتظامی کے جانب سے عمرہ ظاہرین کے لئے تنقل اپلیکیشن کے ذریعے ویل چیئر کی بوکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ انہیں ویل چیئر حاصل کرنے کے لئے انتظار نہ کرنا پڑے لاکھوں ریال کی اشیاء چھرانے والا گروہ گرفتار ریاض ریجن کے پولیس درجمان میجر خالد الکریزس کا کہنا ہے کہ پولیس نے چوری کے اضام میں چار اکنی گروہ کو گرفتار کر لیا سعودی قبرشہ ایجنسی ایس پی اے نے ریجنل پولیس درجمان کے حوالے سے مزید بتایا کہ گرفتار ملزمان میں دو سعودی جبکہ دو جمنی شامل ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں رہ رہے تھے ملزمان کی عمریں تیس سال کے قریب ہیں میجر الکریزس نے مزید بتایا کہ گروہ کے ارکان نے مختلف وارداتوں کے دوران پندرہ لاکھ ریال مالیت سے زیادہ کی چوریاں کی تھی خمیس مشید بلدیا کی تفتیشی کاروائیاں چھ سو اسی کلو سبزیاں خمیس مشید میں بلدیا کی ٹیموں نے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا اور ریجنل ڈریکٹر بلدیا انجینئر محمد الحویتی کا کہنا ہے کہ بلدیا کی ٹیموں نے گزائی اشیا فروخت کرنے والی دکانوں میں 112 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ویب نیو سبق کے مطابق بلدیا کے ٹیموں نے اشیا خودنوج فروخت کرنے والی دکانوں میں حفظانی صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیاں نوٹ کرتے ہوئے دکانداروں کے اچھا لانچ کیے فرنچ فرائز فیکٹری کے لیے سات کروڑ ریال کی منظوری الجوف ایگریکلچر ڈیویلپمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹر نے روان ہفتے سعودی عرب میں فرنچ فرائز فیکٹری کی تعمیر کے لیے سات کروڑ ریال کے منصوبے کی منظوری دیتی عرب نیوز کے مطابق تداول کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کمپنی نے کہا کہ یہ منصوبہ ذاتی سرمایہ کاری بنیاد پر دوہزار اکیس کی پہلی سے ماہی میں شروع کیا جائے گا جو کہ دوہزار تیس کی پہلی سے ماہی میں مکمل ہوگا یہ دامر آج کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا اس میں شامل ہوں گی بہت سے اہم کربلیں بشمول انٹرنیشنل فلائٹس تو ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا آپ سے ملیں گے رات بارہ بجے کے نیوز بلٹن میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم